اسلام علیکم وید الفرکاس پاکستان کی طرف سے تمام اہل وطن کو دل کی عطا گہرائیوں سے عید الفطر کی دھیروں خوشیاں مبارک ہوں دعا ہے کہ پروردگار عالم رمضان میں کی گئی آپ کی تمام عبادات کو قبول فرمائے اور عید کے موقع پر غم و پریشانی سے محفوظ رکھے تازہ تلین سٹرلائٹ تصویر پر نظر ڈالیں تو اس وقت شمال مشرقی علاقوں میں بادل موجود ہیں یہ بادل غزشتہ رات خیبر پختونخواہ اور پنجاب کے مختلف علاقوں میں ڈویلپ ہوئے تھے آندھی اور گرچ مکہ ساتھ بارش دیکھنے کو ملی غزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دران تھر پار کر اور تربت کے کچھ علاقوں سے بھی بارش اور یالہ باری کی اطلاعات موصول ہوئیں باقی پاکستان کے اکثر مقامات پر اس وقت موسم صاف دی خرید دے رہا ہے پنجاب کے مختلف علاقوں میں شمال شمال مغرب کی ہواوں کی وجہ سے صبح کے وقت موسم خوشگوار ہے اور تھنڈ کا احساس بھی ہو رہا ہے جیسے جیسے دن بڑھے گا ہوایں کمزور ہوں گی تو دھوپ کی حدت محسوس ہوگی لیکن شدید گرمی کا کوئی امکان نہیں ہے موسمی سسٹموں پر نظر جانے تو مغربی نظام آگے نکل رہا ہے لیکن سرکولیشن ابھی بھی جنوبی پنجاب اور راجستان کے منکہ علاقوں پر وجود میں ہے اسی سرکولیشن کی وجہ سے وستی پنجاب اور مشرقی خبر پختونخواہ کے علاقوں میں بادل ڈیولپ ہوئے یہ سرکولیشن ابھی اگلے بارہ سے اٹھارہ گھنٹوں کے دوران بھی ان علاقوں پر رہے گا تھوڑا مزید مشرق کی طرح بھی یہ سرک جائے گا امید ہے کہ آج دوپار کے بعد بھی وستی جنوب مغربی پنجاب اور جنوب مشرقی خبر پختونخواہ کے علاقوں کے علاوہ کشمیر اور گرید بلتستان کے مختلف علاقوں میں بادل ڈیولپ ہو سکتے ہیں بارش دیکھنے کو مل سکتی ہے یہاں پر شمال مغرب سے آنے والی ہوایں رہیں گی تو یہاں تربت اور آس پاس کے علاقوں کے علاوہ سہلی علاقوں میں بھی بادل بننے کے امکانات موجود ہیں لیکن یہ بادل زیادہ تر مقامات پر آسمان کی خوبصورتی کے لیے ہوں گے ان ہواوں کی وجہ سے فیلحال آج کا دن گرمی کی حدت زیادہ نہیں بڑھے گی دن میں دھوپ کی حدت زیادہ رہے گی لیکن فیلحال کسی شدید گرمی کا امکان نہیں ہے کل سے یہ ہوایں کافی حد تک کمزور ہو جائیں گے تو امید ہے کہ کل سے درجہ حرارت میں بڑھوتری ہوگی چوبیس اپریل کو امید ہے کہ مغربی علاقوں میں جس میں ڈیورن نائن سے ملحقہ خبر پختونخواہ اور بلوچستان کے علاقے شامل ہیں ان علاقوں میں بارش دیکھنے کو مل سکتی ہے یہ سرکولیشن ڈس اپیر ہو جائے گا یا آگے نکل جائے گا تو پنجاب کے اکثر علاقوں میں فیلحال اگلے دو دنوں کے دوران کوئی خاطر خواہ بارش کی توقع نہیں ہے آج کا دن پہلے بھی اگاہ کیا ہے کہ وسطی جنوب مغربی پنجاب کے علاقوں میں کہیں کہیں مزید بادل ڈویلپ ہو سکتے ہیں بارش دیکھنے کو مل سکتی ہے جنہی علاقوں میں تھندر سے الطاقتور رہیں گے وہاں بارش ہو جائے گی باقی علاقوں سے بادل بغیر برسے بھی گزر سکتے ہیں اس ماہ کے آخر اور مائی کے ابتدائی دنوں میں پری منسون کا پہلا باقاعدہ سلسلہ پاکستان کو متاثر کرے گا اور امید ہے کہ جنوب تا شمال پاکستان کے تمام علاقوں میں بادل بنیں گے کہیں ہلکی کہیں درمیانی کہیں تیز سے موسرہ دار بارشیں دیکھنے کو میریں گی ویسے امید یہی ہے کہ کراچی سمیت سندھ کے تمام علاقوں میں کوئٹہ تربت گوادر جھل مگسی جعفر آباد نصیر آباد سبی سوئی بارخان کولو سمیت بلوچستان پشاور مردان کوہاٹ کرک ڈیرہ اسمائیل اخان بٹ گرام ایبٹ آباد سوابی ہزارہ ان تمام علاقوں میں گلگت بلکستان کشمیر کی بھی تمام وادیوں میں اسلام آباد راولپنڈی لاہور ملتان رہیم یارخان بہاولپور اور مظفرگر سمیت پنجاب کے بھی تمام علاقوں میں بارشیں دیکھنے کو ملیں گی اس سلسلے کا آغاز پہلے جنوب جنوب مغرب سے ہوگا اور یہ سلسلہ آگے باقی علاقوں تک پھیل جائے گا اور یہ سلسلہ تقریباً چھے یا سات مئی تک رہ سکتا ہے جیسے جیسے سسٹم آگے بڑھے گا تو پہلے جنوبی لاکوں میں بارشیں شروع ہوں گی تو اختتام شمالی لاکوں کی طرف ہوگا یہاں پر دو دن پہلے بارشوں کا آغاز ہوگا یہاں پر دو دن بعد بارشوں کا اختتام ہوگا اس کے بعد ایم جی او ویو ویسٹن پیسی فک کی طرف چلی جائے گی تو امید ہے کہ چند دن کے لیے موسم خوشک ہو سکتا ہے اور درجہ حرارت بڑھ کر گرمی کی شدید لہر کا سبب بھی بن سکتے ہیں لیکن ابھی وقت پڑا ہے اس بارے مزید آپ کو وقتن فوقتن اگہہ کرتے رہیں گے